بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم اس ویڈیو میں تین ٹاپکس جن پر ہم بات کریں گے دبائی اور پاکستان میں کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال اس کے علاوہ مسکت میں کرفیو کا اعلان ساتھ ہی ساتھ ایک ائر لائن نے فیصلہ کر کے اس پر یوٹرن لے لیا یعنی اپنا فیصلہ فی الحال واپس لے لیا اس پر بھی گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریس کریں ہماری ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو فیس بک اور سوشل ویڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جب سے کرونا سامنے آیا ہے تقریباً سو دن آج مکمل ہو گئے ہیں سو دنوں کے دوران پوری دنیا میں کرونا نے تباہی پھلا کے رکھ دی ہے پاکستان اور یو اے ای میں اس کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ روز یو اے ای میں تین سو نئے کیسز ریجسٹر ہوئے جو کسی ایک دن میں سب سے زیادہ تعداد ہے اس وقت یو اے اے میں تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو ہزار چھے سو انسٹھ ہے یہ بڑی تعداد ہے گزشتہ روز یو اے ای میں کوئی موت واقعے نہیں ہوئی اس مرس سے یہ اچھی بات ہے پاکستان کرونا وائرس کے حوالے سے اگر ہم پاکستان میں کل تعداد دیکھیں تو وہ چار ہزار دو سو پیسٹھ تک پہنچ گئی ہے پاکستان میں بڑا تیزی سے یہ مرس پھیل رہا ہے نہ صرف کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ شرع امواد بھی بڑھ رہی ہیں پاکستان میں کرونا سے جان بھک ہونے والے افراد کی تعداد اکسٹھ ہو چکی ہے کرونا نے دبائی کی معیشت پر کس حد تک اثر ڈالا ہے دبائی کی معیشت ٹوریزم پر ڈپینڈ کرتی ہے جتنی بلندوں بالا مارتے ہیں وہ سیاحت پر انحصار کرتی ہیں جتنے مالز ہیں ہوتلز ہیں جتنی پبلک پلیسز ہیں بیچیز ہیں وہاں لوگ سیرو سیاحت کی گھر سے آتے ہیں کچھ لوگ تو ایاشی کی گھر سے وہاں آتے ہیں لاکڈاؤن سے دبائی کے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں تمام ہوتلز ویران پڑے ہیں ہوتلز میں کام کرنے والوں کو گھروں میں بٹھا دیا گیا ہے کوئی سیاہ نہیں ہیں جو ہوتلز ایکسپورٹ ٹونٹی ٹونٹی کی آس لگائے تھے اپنی اوپننگ کے لیے تیار تھے ان کو بند کرنا پڑا ہے یہ دس سالوں میں آنے والا دبائی ہوئے ہیں دوسرا بڑا بہران ہے اپارٹسمنٹ یا گھروں کے خریدار نہیں ہیں جو گھر ایک لاکھ درہم کا تھا وہ بیس ہزار درہم میں خریدنے پر کوئی تیار نہیں ہے جس امارت کا کرایہ تین ہزار درہم تھا اس امارت کو پانچ سو درہم پر کوئی لینے کو تیار نہیں ہے آنے والے دن دبائی کی ایکانومی کے لیے مزید مشکلات پیدا کریں گے اس وقت لوگوں کے پاس کیش نہیں ہے جن کے پاس کیش ہے ان لوگوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے تاکہ جب مزید مشکل وقت آئے وہ اس کیش کو سنبھال کے رکھیں جن لوگوں نے بینکوں سے کرزہ لے رکھا تھا وہ واپس کرنے کے قابل نہیں ہیں وہ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کا کرز معاف کیا جا سکے اب ہم بات کریں گے مسکت کی صورتحال کی امان کے دارالحکومت مسکت کی حالت انتہائی ابتر ہو رہی ہے سلطنت امان نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ جمعے کے روز سے مسکت میں دو ہفتے کے لیے یا بارہ دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن یا کرفیو لگا دیا جائے گا کسی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی اجازت ان کو ہوگی جن کے پاس حکومت کا خصوصی اجازت نامہ ہوگا جن ممالک کے مطلق ہم آپ کو رپورٹ کرتے ہیں انہیں کلوز سوسائٹی یا بند معاشرے کہا جاتا ہے یہاں سے خبریں وہ ہی آتی ہیں جو حکومت کی طرف سے جاری کی جاتی ہیں وہاں سے کوئی چیز نہیں پہنچتی وہاں کا میڈیا مجبور ہے وہ وہی خبر دے گا جو اس کو حکومت کی طرف سے ملے گی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مصدقہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں ایک اور اہم خبر جو شیئر کرنی تھی دو دن پہلے فلائے دبئی نے اعلان کیا تھا کہ وہ اگلے ہفتے سے پاکستان اور انڈیا کے لیے بھی ٹکٹوں کی فروت شروع کر رہی ہے رات کو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ٹکٹوں کی فروت شروع کر رہے ہیں مگر وہ پاکستان اور انڈیا کے لیے فلائٹ شروع نہیں کر رہے وجہ یہ بتائی گئی کہ جب تک دونوں حکومتوں کی طرف سے اجازت نہیں ملتی ائرپورٹس نہیں کھل جاتے فلائٹس اپریشن شروع نہیں کیا جا سکتا اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ باہر سے آنے والی فلائٹس کے لیے چاروں صوبوں کے ائرپورٹس کھول دیے جائیں گے اگلے ہفتے سے ائرپورٹس کھل جائیں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں اگلا ہفتہ پیر سے شروع ہوتا ہے جبکہ عرب امارات وغیرہ میں اگلا ہفتہ ہفتہ یا اتوار سے شروع ہوتا ہے اس لیے جو لوگ پاکستان وطن واپس آنا چاہتے ہیں وہ ایماریٹس پی اے اے اور فلائے دبائی کے آفیسز رابطہ رکھیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سفارت خانوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ رابطہ رکھیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ